بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں زبردستی ویڈیو جس میں میں آپ کو رومیو جولٹ کی سٹوری کے بارے میں بتانے جارہی ہوں اور وہ جگہ بھی دکھانے جارہی ہوں جہاں پر رومیو جولٹ کا جو ہے وہ مقبرہ اور مزار بنایا گیا ہے رومیو جولٹ کی سٹوری پر کچھ لوگ تو یقین نہیں کرتے کہ یہ صرف ایک فرضی سٹوری ہے یہ کہا جاتا ہے کہ شیکسپیر جو ہے وہ اس کی لکھی گئی یہ سٹوری ہے جس کے اوپر ایک بقاعدہ فلم ریکارڈ کی گئی تھی جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی اور وہاں سے رومیو جولٹ کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہو گیا تھا اس لئے زیادہ جو ہے یہ فیمس ہوئے ہیں لیکن چلیں بہرحال یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جو بھی ہے ہم چلتے ہیں آپ کو اس کی پلیس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کی سٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں اٹلی کا ایک شہر ہے ویرونہ ویرونہ میں دو بہت ہی فیمس ہاندان تھے جن میں ایک منٹیگیو اور کیپیلک دو بہت ہی زیادہ فیمس جو ہیں وہاں کے ہاندان تھے جن کو جو منٹیگیو جو ہاندان ہے اس کو اچھا تصور کیا جاتا ہے اور کیپیلک جو ہے وہ اس کو برا تصور کیا جاتا تھا ان دونوں ہاندانوں میں بہت زیادہ لڑائی جگڑے تھے اور یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور ان کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے کہ جو رومیو وہ منٹیگیو ہاندان سے تعلق رکھتا تھا اور جو جولیئر تھی وہ کیپیلک ہاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ویرونہ کے پرنس نے ایک بہت ہی بڑی شاندار سی دعوت جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ آرگنائز کی تھی جس کے اندر جو ہے وہ دونوں ہاندانوں کو بلایا گیا تھا وہاں سے ہی ان کی جو لف سٹوری ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اس پارٹی میں رومیو جو ہے اس نے ماسک پینا ہوتا ہے اور یہاں پر پارٹی میں اس کی نظر جولیٹ پر پڑتی ہے اور اس کو پہلی نظر میں ہی اس سے پیار ہو جاتا ہے یہاں پر جو ہے سٹوری اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ جو رومیو ہے اس کی عمر سے سیونٹین ہیئرز بتائی گی ہے اور جو جولیٹ ہے اس کی عمر سے چودہ سار بتائی گی ہے اسی لیے اس کو محبت کی کہانی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ اس کو ہماکت بھی کہتے ہیں اسی پارٹی میں جولیٹ کا ایک کزن ہوتا ہے جو کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ رومیو جولیٹ تاپس میں جو ہیں وہ فرینک ہو رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر نظر رکھتا ہے رومیو جولیٹ جو ہے وہ سب سے نظر بچا کر پارٹی سے باہر نکل آتے ہیں اور وہاں پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دونوں پلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے شادی کریں گے اور اس ہاندار سے دور چلے جائیں گے دو تین ملاقاتوں کے بعد ان میں شادی کرنے کا جو دن ہے وہ فائنل کیا جاتا ہے اور رومیو اور جولیٹ جو ہیں شادی کرنے کے لیے جو ہیں وہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں رومیو نے اس کے بارے میں صرف اپنے ایک بیس فرینڈ کو بتایا ہوتا ہے جو کہ اس کا بہت ہی کلوز فرینڈ ہوتا ہے اس کلوز فرینڈ نے ان کی شادی کروانی ہوتی ہے اور اسی کلوز فرینڈ نے بغاوت کی اور جولیٹ کے بھائی کو جا کر بتا دیا کہ رومیو اور جولیٹ جو ہیں وہ شادی کر رہے ہیں اور شادی والی جگہ پر ہی اس کا بھائی پہنچ جاتا ہے اور جو رومیو کا دوست ہوتا ہے وہ رومیو کے ساتھ سنسیر ہوتے ہونے کو دکھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے جس کا بجب پتہ چلتا ہے رومیو کو تو رومیو اس کو اپنے دوست کو مار دیتا ہے اور اسی قتل کی وجہ سے اس رومیو کو شہر سے نکال دیا جاتا ہے رومیو کی شہر سے نکل جانے کے بعد جولیٹ کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کی شادی کہیں اور جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شادی والے دن ہی رومیو جو ہے رومیو کو پتہ چلتا ہے تو وہ جولیٹ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جولیٹ نے ایک پہلے ہی پلان سوچا ہوتا ہے وہ شادی والے دن ہی ایک ایسا پوائزن پی لیتی ہے پینے پی لیتی ہے جس سے وہ بائیس چوبیس گھنٹے کے لیے جو ہے وہ قومے میں چلی جاتی ہے اور قومے میں جانے کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ خوش آ جانی تھی لیکن اس بات کا رومیو کو پتہ نہیں تھا رومیو شادی والے دن جولیٹ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اس کو جو ہے رومیو کو جولیٹ جو ہے وہ مری ہوئی حالت میں ملتی ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ فوراں ہی اپنے ساتھ زہر لائے ہوتا ہے وہ اس کو پی لیتا ہے اور وہاں پر مار جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جو جولیٹ ہے اس کو خوش آ جاتی ہے اور وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کے پاس رومیو مری ہوئی حالت پر پڑا ہے تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ہنجر سے اپنے آپ کو مار لیتی ہے یہ تو تھی رومیو اور جولیٹ کی سٹوری یہ سٹوری اتنی فیمس ہوئی کہ اس کے جس جگہ پر یہ سٹوری جو ہے اس کے اوپر فلم بنائی گئی تھی وہ جگہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ وہ گلیاں ہیں جن جو کے بہت ہی زیادہ فیمس ہوئیں اور امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں ایک اور زبردستہ ٹاپک کے اوپر وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے وہ ویڈیو ہوگی وینس شہر سے متعلق آپ کو پورا شہر دکھاؤں گی اور بتاؤں گی بھی اس وینس شہر کی سٹوری کے بارے میں اور اس وینس شہر کی کیا حسوسیات ہیں اور کیا اچھی باتیں ہیں وہاں پر جو آپ کو دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت سٹی ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اٹلی کا شہر ہے جس کو آپ نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے میری اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولئے گا رومیو جولر کے مزار پر یہ خوبصورت سا دروازہ ہے جس کے اوپر خوبصورت سے تالے لٹکے ہوئے ہیں دل والے تالے ہیں یہ محبت کرنے والے یہاں پر لگا کے جاتے ہیں اور اس امید پر کہ ان کو ان کی محبت جو ہے وہ مل جائے گی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولئے گا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ